ہمیں شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے شہیدوں کے نام سے ہم سپورٹس کے کلچر کے ایونٹ کروانے جا رہے ہیں کوویڈ ختم ہوا ہے اب مین سٹیم لائف جو ہے وہ پھر سے ابرنے لگی ہے تو یوت جو ہے اسپیشلی وہ ہمارا ایری آف کنسرن ہے اور اس میں ایری آف کنسرن میں مین جو مدہ ہے کہ ان کی انرجی جو ہے وہ اچھے طریقے سے چینلائز ہو پڑھائی تو سکولوں میں روٹین میں ہوگی اس کے علاوہ ان کی پرسنیلٹی گروہت کے لیے سپورٹس جروری ہیں سپورٹس کے ایونٹ ہم کروانے جا رہے ہیں اس سے ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے جس میں ہم ہاف میراثن کروائیں گے بولیول کی ٹورنمنٹ آلڈری سٹارٹ کر چکے ہیں پولیس کمیمریشن ڈے اور ستارہ اکتوبر کو ماتر کمل کے شور جو شور چکر ویتا کا ان کو تگوہ بھی ملا ہے پوستو مسلی وہ بھی ہم نے یاد کیا ہے اس کے علاوہ کلچر کے ایونٹ بھی کروانے جا رہے ہیں اور کلچر کے ایونٹ کے ساتھ ہی یہ بھی جوڑی ہوئی چیئی تھی کہ راملیلہ کے بیچ میں ہم کوویڈ کے رہتے کوئی اور کوویڈ کی ریسٹرکشنز رہتے ہم کو زیادہ چیزیں ارگنائز نہیں کر پائے اور اسی کے ساتھ ساتھ راملیلہ کے ساتھ ساتھ جو میرے اپنے پرسنل کانٹیکٹ تھے ان کو یوز کرتے ہوئے اجودیا کی جو وہاں پہ اس کو آرگنائز کرنے والے ہیں ان سے بات چیز کرتے ہوئے یہاں بات پہنچی کہ ہمیں جینڈ کے کو بھی فرس ٹائم ہم وہاں ریپریزنٹ کریں گے جینڈ کے کی راملیلہ کو ابھی وہاں پہ کبھی ڈسپلی کرنے کا اپنا ٹیلینٹ موقع نہیں ملا ہے اور یہ فرس ٹائم ہوگا اور it is a historical thing یہ milestone ہوگا راملیلہ کی ہسٹری کا اور especially جینڈ کے کے ساتھ سا ریاسی ڈسٹرک جو ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرنے جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے آپ کے لیے بھی یہ مبارک کی بات ہے خوشی کی بات ہے اور وہاں پہ event جو ہے پانچ طریقہ بھی tentative ہمیں slot ہے اسے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن پانچ کا تو ہمیں four nine کا ٹائم ہم نے دیا ہے اور اس میں ایک گھنٹے کے slot میں دو تین بیچ میں event جو ہے وہ سنجیب سے discuss ہو گئے short list ہو گئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے جو best performance اور جس میں وہاں بھی demand جس کی زیادہ ہوگی ان میں سے ایک event جو ہے وہ وہاں پہ ہم راملیلہ کا وہاں پہ دکھائیں گے اور وہاں پہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اجودیا جو ہے راملیلہ دکھانے کا وہ center ہے یہاں راشتری national اور international انتر راشتری راملیلہ جو منڈلیاں ہیں وہ وہاں display کرتی ہیں اور یہ ایک landmark ہوگا اس کے بعد اور بھی نئے landmarks ایسے آئیں گے یہ ہمارے art culture اور باقی چیزوں کو جو ہے جو ابھی تک پیچھے چوٹی ہیں وہ راشتری اور انتراشتری لیول پہ ہم ریاسی کو project کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کا youth جو ہے اس کو تو ان کا talent جو ہے ان کو project کرنے کی پوری کوششیں جو ہے جاری کریں گے میں سنجیب خجوریا ریاسی کا ستھانیہ نیواسی ہوں اور اس سمیں یہ جو ریاسی کی ایک اتحاسک organization ہے درگا ناٹاگ منڈلی اس کا president ہوں پچھلے چھے سال سے تو ہمیں اس بار رام چریت مانس منچن کے بعد جو باتچیت ہوئی جانے کے لیے ایدیہ کے لیے تو یہ ssp مہدے سے ہوئی انہوں نے جب مجھے بتایا اور پہلی لائن میں ہی کیونکہ ہم لوگ میں بچپن سے رام لیلا میں راکشت بھی بنا ہوں اور میں نے رام کا کردار بھی ایک دن کے لیے کیا ہے تو میرے پتا جی بھی اس منچن سے جڑے رہے تو اس کے بعد میں رام چریت مانس کے اگر کوئی بات کرے تو بہت جلدی ایسا مجھے لگتا ہے کہ ان کی جانکاری کس سطر تک ہوگی تو یہ مجھے پتا چلتا ہے تو جیسا کی ssp سر سے باتچیت ہوئی تو میں اس دن یہ تھوڑا مطلب believe نہیں کر پایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ اپنے سطر پر ہم لوگ بہت سارے plan بناتے ہیں کہ ہم لوگ اگلے سال وہاں جائیں گے یا ایسا اور ایدیہ جانے کا خیال بھی ہمارا بہت پرانا ہے لیکن جب انہوں نے ان کے موں سے میں نے سنا تو میں اس سمیں گاڑی میں تھا تو مجھے بہت ہی مطلب دو گھنٹے میں سوچتا رہا کہ اب ہم کریں گے کیسا تو لیکن اگلے دن میں نے ان کے ساتھ سمپر کر کے ان کو بتایا کہ سار اگر آپ ہماری ساہیتہ کر رہے ہیں وہاں لنک ستھاپیت کروا رہے ہیں ریلی اس ٹاؤن ریاسی کے لیے ہماری سنستہ کے لیے ایک مائلسٹون ہے ہم لوگ ان کا یہاں پہ اب بھی اب میں بستار سے آپ کو بتا چکا ہوں ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے رام چریت مانس کو ایک سٹوری کے طریقے ہم لوگ جیسے سٹوری ٹیلنگ وے میں تھوڑا میوزک انٹروڈیوز کر کے رام چریت مانس کی ہی گانے انٹروڈیوز کر کے اس کو ہم لوگ دکھائیں گے ایک یا سبا گھنٹا جو بھی ہمیں سمیں ملتا ہے اور مریادہ کے ساتھ دکھائیں گے جس میں بھاگوان رام کا جو کردار ہے وہ ہماری طرف سے ہم اس کا کیونکہ یودیا بھاگوان رام کی نگری ہے ہم جمہو کشمیر میں رہتے ہیں تو ہم لوگ اس مریادہ میں کس طرح سے سوچتے ہیں یا کس طرح سے دکھاتے ہیں یہ ان کو جا کے دکھائیں گے اور میں ہمارے لیے یہ جو ایک موکہ سنہرہ موکہ ہماری منڈلی کے لیے ہمارے ٹاؤن کے لیے ہمارے جلے کے لیے ایس ایس پی سر نے پروائیڈ کیا ہے تو میں ان کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہم لوگ پورے ڈسیپلین کے ساتھ وہاں پہ رام چریت مانس منچن کریں گے حالانکہ اس بار کوبیڈ کے بعد رام ڈیلا جو ہے وہ بلکل پوری طرح سے بیٹھ گئی تھی ہماری ساری جو کوسٹیومز ہوتے ہیں وہ سب خراب ہو چکے تھے ہماری لائٹ سسٹم پورا ڈیمیج ہو چکا ہے ساؤنڈ سسٹم پہلے دن ہی مطلب وہ کر گیا تھا تو پھر بھی ہم نے کوشش کر کے دکھائی اور میڈیا بندوں کی بجا سے اس سال کی رام لیلا جو ہے وہ بھوان رام کی کرپہ سے ہی نیشنل لیبل پر چلی گئی تو سر کو بھی موقع ملا اور حالکہ اس بار پہلی بار پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ رام چریت مانس کے منچن پر رام لیلا کے دوران ہم لوگ سر کو انوائٹ نہیں کر پائے کیونکہ ہم لوگ ان کو انویٹیشن دیتے ہیں دشارہ بشیش راتریوں کا جس کے اوپر ہم لوگ ریسٹرکشن تھی تو ہم لوگ ایسا نہیں کر پائے لیکن انہوں نے بہت ہی ایک اچھا موقع ہمیں دلوایا ہے اور ہم لوگ اس موقع کو اس اپرچونٹی کو ہم لوگ ایک شردہ بھاؤ سے استعمال کریں گے اور ریاسی کو وہاں پہ ریپرزنٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے مطلب وہاں سے بھی اس شہر کا جو کلہ کاری میں نام ہے اس کو وہاں پر بھی استعاپیت کروا کے باپیس لوٹ پائیں سنجیب جی میں آپ کو شورنز دلاتا ہوں کی ریسورس کسی بھی ریسورس کی کمی کی بجہ سے ہم آپ کی رام لیلا کی جو ڈسپلے ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنے لیں گے بی اشور ایوی ریسورس ویل بی مینیجڈ